رحمت اللہ رحمت اللہ میں ہوئی اور ارترالغازی ایک بہت ہی بہادر دلیر جرت مند اور اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کے لیے اور دین کی خاطر اللہ کی رحم میں ہمیشہ جنگ کرتے رہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے اور عدل انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے آپ کا ایک خواب تھا اسلامی سلطنت قائم کرنا اسلامی حکومت قائم کرنا تو آپ نے یہی خواب اپنے بیٹے عثمان کی جانب بھی منتقل کیا اور اپنے بیٹےوں کو بھی وسیعت کی نصیحت کی اپنے بیٹوں کو بھی یہی خواب دکھایا کہ ہمیں اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت قائم کرنے ہے اسلام کو عام کرنا ہے دین اسلام کے لیے کچھ کام کرنا ہے یہ ارترالغازی کی وسیعت تھی اپنے بیٹوں کو ارترالغازی نے اپنے بیٹے عثمان غازی کو ہر اعتبار سے بہت ہی مضبوط اور کامل اور مکمل بنانا چاہا تو اسی وجہ سے آپ نے ان کی جسمانی عثمان غازی کی جسمانی تربیت کے لیے آپ نے عثمان غازی کو چند اپنے جنگجووں کے حوالے کیا چند سپاہیوں کے حوالے کیا کہ عثمان کی جسمانی تربیت بڑے اچھے طریقے سے ہونی چاہیے عثمان میں ارترالغازی کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ نظر آتا تھا حالانکہ بڑے بیٹے بھی موجود تھے عثمان چھوٹا بیٹا تھا لیکن آپ کو عثمان غازی میں اپنا اکس سے نظر آتا تھا اپنی شخصیت نظر آتی تھی اور لگتا تھا کہ عثمان غازی کے تعلق سے خواب بھی دیکھ چکے تھے کہ انہیں عثمان غازی کے تعلق سے بشارت دی گئی تھی کہ یہ بڑا مبارک بیٹا ہے تو ارترالغازی نے اپنے خواب کو مکمل کرنے کے لیے عثمان غازی کا انتخاب کیا تو ان کی جسمانی تربیت کے لیے آپ کے عثمان غازی کو اپنے چند جنگجو سپاہیوں کے حوالے کیا کہ ان کی جسمانی تربیت کی جائے یعنی کہ تلوار بازی گھوڑ سواری اور یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں تو انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے عثمان غازی کو ترغو تلپ اور عبد الرحمن غازی اسی طرح سے آبتشاہ درویش اور کونور علپ جیسے عظیم جنگجووں کے حوالے کیا کہ ان کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کی جائے اور روحانی طور پر یہ تو جسمانی طور پر روحانی طور پر آپ نے عثمان غازی نے عثمان غازی کو آداب علی کے حوالے کیا کہ وہ روحانی طور پر ان کی تربیت کرے تو عثمان غازی نے جسمانی اعتبار سے بھی تربیت حاصل کی اور روحانی اعتبار سے بھی آداب علی کے پاس رہ کر آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی اور ارترالغازی نے اپنے بیٹے عثمان غازی کو جو وسیعت فرمائی تھی اپنی موت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو جو سمجھایا اور جو بتایا جو سکھایا وہ یعنی کہ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا تھا بظاہر تو عثمان غازی کے لیے وسیعت تھی لیکن آپ کی وسیعت آپ کی نسلوں میں جاری رہی پوری نسلوں میں یعنی کہ سلاتین عثمانیہ میں ہر ایک کے ذمہ یہ وسیعت باقاعدہ سنائی جاتی تھی انہیں بتائی جاتی کہ ہمارے باپ ہمارے دادا ارترالغازی نے اپنے بیٹے عثمان کو یہ وسیعت کی تھی یہی وسیعت تمہیں بھی ہے جو بھی بادشاہ بنتا اسے وہ وسیعت بتائی جاتی اور ساتھی ساتھ عثمان غازی چکے ایک اہم کردار تھے سلطنت عثمانیہ کے جو بھی بادشاہ بنا تو اس کی کمر میں عثمان غازی کی تلوار لٹکائی جاتی تھی ارترالغازی نے اپنے بیٹے کو جو وسیعت کی تھی وہ یہ آپ نے کہا دیکھیں بیٹا یعنی کہ عثمان بیٹا جو اپنے ماضی سے واقف نہ ہو اپنے پاشٹ سے جو واقف نہ ہو جو اپنا پاشٹ نہ جانتا ہو وہ اپنا فیوچر کبھی سوار نہیں سکتا وہ اپنا مستقبل کبھی سوار نہیں سکتا تو تمہیں اپنے باپ داداؤں کی تاریخ جاننی چاہیے تمہیں اسلام کی تاریخ جاننی چاہیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے کیا کارنا میں انجام دیئے ہیں تاکہ اگر تم تاریخ جانو گے تب جا کر تم مطمئن ہو کر اتمنان کے ساتھ آگے قدم بڑھا سکتے ہو تمہیں آگے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے وہ تمہیں پتا چل سکتا ہے اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے تھے اور تمہیں کہاں جانا ہے تمہاری منزل کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا انہوں نے یعنی کہ اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ بیٹا تم میرا دل دکھا لینا مجھے تکلیف دے دینا کبھی میری نافرمانی کر لینا کبھی میری بات کو ٹال دینا کبھی یعنی کہ میری نافرمانی کر لوگے چل جائے گا میرا دل دکھاؤں گے چلے گا لیکن کبھی بھی شیخ عداب علی کی نافرمانی مت کرنا ان کی دل آزاری مت کرنا ان کا دل مت دکھانا ان کی کسی بات بات سے رگردانی مت کرنا ان کی کسی بات کو ٹال نہ مت اگر یعنی کہ اگر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے میری بات کو ٹالو گے یا میرا دل دکھاؤ گے تو میں تھوڑا سا غمگین ہوں گا مجھے تکلیف ہوگی لیکن اگر تم نے شیخ عدبالی کو تکلیف دی تو پھر سمجھ جاؤ کہ میں تم سے اپنا مو فیر لوں گا میری نگاہیں تم سے فر جائے گی تو ہمیشہ شیخ عدبالی کے لحاظ کرنا ان کے ہر حکم اپنے سر آنکھوں پر رکھنا ان کی ہر بات کو ماننا وہ تمہارے لئے روشنی ہیں بلکہ ہم سب کے لئے وہ روشنی ہیں تمہارے لئے خاص طور پر وہ روشنی ہیں اسی روشنی میں تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے اسی روشنی میں تمہیں اپنا راستہ تے کرنا ہے اور تمہیں جو ہے یعنی اپنے بیٹے عثمان کو وسیعت کرتے ہو آپ نے فرما کہ ہمیں رکنا نہیں ہے ہمیں آرام کرنا نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اتنی عمر نہیں ہے کہ ہم آرام سے سارے کام کریں آرام سے بیٹھے رہیں بلکہ ہمیں بہت کم مدت دی گئی ہے تو ہمیں سارے کام اسی کم مدت میں مکمل کرنے ہیں اور سارے کاموں پر ہمیں دین کے کام کو ترجیح دینی ہے دین کے کام کو سب سے آگے رکھنا ہے دین کے کاموں پر توجہ کرنا اس لیے کہ فرائز کا احتمام کرنا فرائز کو انجام دینا یہ دین اور سلطنت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے جب تک تم دین پر عمل نہیں کروگے نہ تمہارا یعنی کہ جب تک تم دین پر عمل نہیں کروگے فرائز پر عمل نہیں کروگے نہ تمہارا دین مکمل ہو سکتا ہے نہ تمہاری سلطنت قائم ہو سکتی ہے نہ مضبوط اور مکمل ہو سکتی ہے اس کے علامہ آپ نے وسیعت کی کہ دین کے کاموں میں لاپرواہ لوگ اور بدعقیدہ جو راستوں سے بھٹک گئے ہوں ایسے لوگوں کے حوالے دین کے کام مت کرنا جو حلال و حرام میں تفریق نہ کرتے ہوں جو ناتجربہ کار ہو جن کو ایکسپرینس نہ ہو ایسے لوگوں کے حوالے اپنے دین کے کام نہ کرنا امور سلطنت کے لیے بھی ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ایسے لوگوں کو چننا کہ جو خالق کی نافرمانی سے بچتے ہوں کہ جو بندہ خالق کی نافرمانی اگر کرتا ہوگا تو پھر وہ مخلوق سے کیسے وفادار ہوگا یہ ارترالغازی نے اپنے بیٹے عثمان کو وسیعت کی تھی آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے وسیعت کا تو فرمایا کہ مہمات جو ہے وہ زیادہ عرصے تک رکنی نہیں چاہیے یہ نہیں کہ سالوں سال گزر جائیں ہم آرام سے بیٹھے رہے نہیں کوئی نہ کوئی مہم جاری رہنی چاہیے کسی نہ کسی سے یعنی کہ جنگ ہو کوئی نہ کوئی یعنی کہ کام ہوتا رہنا چاہیے مہمات رکنی نہیں چاہیے اس لئے کہ اگر مہمات رک جاتی ہے تو سپاہیوں کی بہادری شجاعت اور ان کے جو قائدین ہیں ان کی فہم و فراست ان کی ذکاوت ان کی ذہانت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو مہمات جاری رہنی چاہیے ہمارا دماغ ہمیشہ اسی میں لگا رہنا چاہیے اور بیت المال کی حفاظت کرنا کراعات پسندی اختیار کرنا مہت زیادہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے من بھاگنا کراعات اختیار کرنا تھوڑے ہی پر صبر کرنا مال و ذر کو غیر ضروری چیزوں کے پیچھے خرچ نہ کرنا اور فضل خرچی سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی لشکری قوت و طاقت اور مال و دولت پر تقبر گھمند اور خرور کبھی بھی مت کرنا اس لئے کہ وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کی ضرورت عوام الناس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور وہ زمین پر عدل و انصاف فیلانے کے لیے ایک ذریعہ ہیں مال و دولت بھی اور لشکر بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین فیلانے کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور عوام الناس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے تو اس پر کبھی بھی تقبر نہ کرنا تم رعایہ جو یعنی کہ ہماری رعایہ ہے پرجہ ہے ان میں سے کسی کے مال پر بھی ظلم نہ کرنا نہ ان پر ظلم کرنا نیکی اور سخاوت کا ہاتھ ہمیشہ بڑھانا لوگوں کی مدد کرنا فوج پر توجہ دینا علماء صوفیاء اولیاء اکرام درویش اور جو کاریگر ہیں سرعتکار ہیں اور اہل قلم مصنفین کتابیں لکھنے والے ایسے لوگ یہ سلطنت کی قوت و طاقت ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا ان کی خدمت کرنا ان کا خیال رکھنا اور کسی بھی شخص کے لیے صاحب کمال ہونے کا سنو اگر سنو کہ وہ بندہ بڑا صاحب کمال ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو اس سے قربت حاصل کرنا اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اپنے بعد آنے والوں کو بھی جو نصیتیں میں نے تمہیں کی ہیں وہی نصیت اور وسیت تم اپنے بعد آنے والوں کو بھی کرتے رہنا ہمیشہ دو انصاف قائم کرنا ظلم کا خاتمہ کرنا اور ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھنا لوگوں کو دشمن اور ظالموں کے شر سے محفوظ رکھنا کسی بھی شخص کو ناحق سزا مت دینا لوگوں کو انام اور اکرام سے نوازتے رہنا اور سب لوگوں کی رضا مندی خوشنودی اور محبت حاصل کرنا یہ حد ارترالغازی نے جو ہے اپنے بیٹے عثمان کو وسیعت و نصیت فرمائی تھی اپنے والد کی وسیعت و نصیت پر عمل کرتے ہوئے عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی بہت شاندار طریقے سے گزاری بڑی خلاق پسندی کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ حد ارترالغازی نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے کبھی بھی آپ نے گھمن تکبر نہیں کیا کبھی یعنی کہ مال و دولت کو جمع ہی نہیں کیا کبھی مال و دولت جمع نہیں کیا جو بھی حاصل ہوتا تھا آپ کی عادت یہ تھی کہ فقرہ مساکین درویشوں کو دینے کے بعد جو کچھ بھی مال بچتا وہ سارا کا سارا سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اپنے لیے کبھی آپ نے مال و دولت کو جمع نہیں کیا عثمان غازی کے والد ارترالغازی جو ہیں ان کی وفات کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی بارہ سو اٹھاسی میں جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کیقباد کی حکومت تھی اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعنی کہ حاکم بنے تو سراجر کے روم جو ہیں ان کا دارالحکومت قونیا تھا اس قونیا پر جو ہیں سراجر کے روم کی حکومت ختم ہونے لگی منگولوں نے حملہ کر کے قونیا پر قبضہ کر لیا جب منگولوں نے قونیا پر قبضہ کیا اور سلجو کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد عثمان کا جو علاقہ تھا اس میں عثمان غازی جو ہیں وہ بالکل آزاد ہو گئے وہ تنہا حاکم ہو گئے اب ان پر پہلے تو سراجر کے روم یعنی کہ سلجو کی بادشاہ کی یعنی کہ حکومت ہوتی تھی اس کے حکم کے ماتحہ چلتے تھے لیکن پھر وہ خود مختار ہو گئے خود آزاد ہو گئے اب خود کی حکومت انہوں نے قائم کی اور اس طرح سے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی سراجر کے روم کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے علاقے میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان غازی کی جو سرحد تھی وہ یعنی کہ آپ کی علاقے کی آپ کی جاگید کی جو سرحد تھی وہ خ Nouتم丹یا کی بازنتینی سرحد سے ملی ہوئی تھی بازنتینی علاقے سے ملی ہوئی تھی یعنی کہ بازنتینی حکومت وہی ہے بازنتینی اُنہیں کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اور پرانے زمانے میں ہت想 آمر وغیڑا کے زمانے میں جنہیں یعنی کہ رومی کہا جاتا تھا قیسر وغیرہ یعنی آج کل بھی اسے ہرکل یا ہرکیولس کہا جاتا ہے آج کل وہ ہرکیولس کے نام سے مشہور ہے تو ہرکیولس جو روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا تو قیسر روم تو روم کے جو لوگ ہوتے تھے عیسائی انہیں یعنی کہ اس زمانے میں بازنتینی کہا جاتا تھا تو بازنتینی حکومت سے عثمان غازی کی سرحج ملی ہوئی تھی آپ کے زمانے میں آپ کی بہت سی جنگیں بازنتینیوں کے ساتھ ہوئی ہے بازنتینیوں سے آپ نے بہت سے مقابلے کیے اور آپ کے اردگرد بہت سے ایسے قیلے تھے جس میں بازنتینی ٹیک فور یعنی کہ قیلے دار موجود تھے جن کی بازنتینیوں کی حکومت تھی آپ نے بہت سے قیلوں پر یعنی کہ ان سے جنگیں بھی کی ان کے قیلوں پر قبضہ بھی کیا تو عثمان غازی نے یعنی کہ آخر کار بورسہ نام کا شہر تھا بورسہ شہر جو ہے وہ قبضہ کیا بڑا اہم شہر تھا بہت بڑا شہر تھا سوہود تو آپ کا یعنی شہر تھا ہی اس پر تو آپ کا قبضہ ہی تھا وہ تو آپ کا مرکز تھا لیکن پھر سوہود کے بعد آپ نے بورسہ بہت سے شہر یعنی آپ نے فتح کی اس میں آخری شہر بورسہ جو بہت عظم شان شہر تھا بڑا اہم شہر تھا اس پر قبضہ کیا اور جب اس پر قبضہ کیا وہ فتح کر لیا تو اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہو گئی عثمان غازی نے آخری شہر بورسہ کو فتح کیا قسطنطنیہ تک عثمان غازی نہیں پہنچ سکے لیکن عثمان غازی نے بھی جو خواب دیکھا تھا وہ خواب جو ہے آپ کے بعد آنے والی نسلوں نے اسے پورا کیا آپ نے یعنی کہ عثمان غازی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے والد کی وسیعت پر عمل کرتے رہے اور آپ نے ہمیشہ یعنی کہ مہمان نوازی کی مہمانوں کا خیار رکھا فقرہ مساکین کا خیار رکھا پوری زندگی بڑی اقل مندی کے ساتھ حکومت کی ہے بڑی بہادری کے ساتھ حکومت کی اور بازنتینیوں کے ساتھ یعنی کہ بڑی بہادری سے مقابلے کی آپ نے کبھی بھی ان سے خوف نہیں کھایا کبھی بھی آپ ان سے ڈرے نہیں آج بھی یعنی ہمیشہ سے اور آج تک عثمان غازی کا نام بڑے عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ امکیانی چھے سو سال حکومت رہی پورے عالم اسلام پر چھے سو سال تک ترکیوں کی حکومت رہی خلافت عثمانیہ تو یہ خلافت عثمانیہ چھے سو سال تک قائم رہی تو اس عرصے میں جب بھی جو بھی بادشاہ بنا اسے وسیعت سنا کر وہ عثمان غازی کی تلوار اس کی کمر سے لٹکائی جاتی تھی چونکہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے بانی جو ہیں اور بنیاد رکھنے والے وہ عثمان غازی تھے آپ نے عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا کہ آپ کے سینے سے ایک زبردست درخت نکلا ایک زبردست نورانی درخت نکلا اور وہ درخت نکل کر جو ہے وہ فیلتا چلا گیا فیلتا چلا گیا وہ یعنی کہ درخت کی شاخیں جو ہیں وہ سارے سمندروں اور خوش کی زمین اور سمندروں پر فیل گئی یہاں تک کہ درخت کی جڑ سے دنیا کے چار بڑے بڑے دریاں بہہ رہے تھے اور وہ چار بڑے بڑے دریاں بہہ رہے تھے اور چار بڑے بڑے پہاڑ جنہوں نے اس درخت کی شاخوں کو سنبھار رکھا تھا اس کے بعد یعنی کہ تیز ہوا چلی یہ خواب کی بات ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتوں کا رخ جو ہے وہ ایک عظیم شان شہر کی طرف ہو گیا اور یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں دو سمندر ملتے ہیں اور دو برے آزم ملتے تھے تو پھر یہ دو یعنی مل کے دو سمندر اور دو برے آزم مل کر ایک انگوٹھی کی طرح بنتا اور پھر عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننے جانے کی کوشش کرتے لیکن آپ کی آنکھ کھل جاتی تو عثمان غازی کے زمانے یعنی کے بعد میں عثمان غازی نے جو ایک خواب دیکھا تھا لوگوں نے اس خواب کو بڑا اچھا مبارک سمجھا بابرکت سمجھا اور بعد کے لوگوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ یہ جو چار دریا تھے وہ دریائے دجلہ دریائے فراد دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب یہ یعنی کے چار دریائے تھے اور چار پہاڑ جو تھے وہ کوہ تور کوہ بلقان کوہ قاف اور کوہ اطلس یہ چار پہاڑ تھے اور یہ یعنی کے بعد میں غازی اسمان کی جو اولادیں تھیں انہوں نے اپنی اس حکومت کو ان پورے علاقوں میں فیلائیا جو اسمان غازی نے خواب دیکھا تھا تو برے آزم یعنی کے چار دریائوں یعنی کے بڑے آزموں پر اسمانی خلافت قائم ہوئی آپ کی اولادوں نے دنیا میں اسمانی حکومت کو فیلائیا تو یہ خواب حقیقت میں سلطنت عثمانیہ کی وسعات کے متعلق ایک پیشن گوئی تھی جو اسمان غازی کو خواب میں دکھا دی گئی تھی اور جو شہر دکھا گیا عظیم الشان شہر کی طرف درخت کے پتے جو ہے ہواں سے اڑ کر گئے وہ عظیم الشان شہر قسطنطنیہ تھا عظیم کے زمانے میں تو فتح نہیں ہوا لیکن بعد میں محمد فاتح نے اسے فتح کیا تو محمد فاتح نے خوستنطنیا کو فتح کیا بڑی عظم الشان وہ فتح تھے انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ اندہ کل میں کریں گے تو آپ کے بعد بھی بڑے بڑے ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کا بڑا نام ہوا جنہوں نے بڑے عظم الشان کارنامے انجام دیئے ہیں آخری بادشاہ جو ہے وہ عبدالحمید ثانی تھے انہوں نے بھی بڑی حمد سے یعنی کہ حکومت کی ہے آخری زمانے تک انگریزوں سے انہوں نے مقابلہ کیا اور ہرمین شریفین کی بھی بڑی عزت و تعظم کی ہرمین شریفین کی جو تعمیرات ہیں وہ بھی بڑی شاندار کی تھی بعد میں یہودیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے ساتھ مل کر ابن عبدالوحاب نجدی نے اور آل سعود نے ان دونوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترکیوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ کا زبال ہوا برحال آگے آئندہ انشاءاللہ ہم محمد فاطح کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کلمہ کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ